ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فا ان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر اللمور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار اعوذ باللہ السبیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفغه ونفظه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پچھلی دفعہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 کو بڑی ڈیٹیل سے انڈ پر ڈسکس کیا تھا میں اس کا ترجمہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے مطالق پوچھتے ہیں تو آپ ان سے ارشاد فرمائیے کہ میں تو بالکل تمہارے نزدیک ہوں اُجِبُ دَعْوَتَ الدَّا اِذَا دَان میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو دعا کو جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں نے ارز کیا تھا یہ پوری انسانیت کا میگنا کارٹا ہے میگنا کارٹا ایک انگلستان کے اندر رول تھا جو کہ حکمران وقت نے بنایا تھا کہ کوئی بھی شخص جس وقت چاہے وہ اپنے حکمران سے اپنا حق حاصل کرنے کے لئے آ سکتا ہے تو اس کو انہوں نے نام دیا تھا چارٹر کو میگنا کارٹا انسانیت کا میگنا کارٹا یہ آئیت ہے کہ ہر شخص ہر حال میں ہر جگہ پر اپنے رب کو پکار سکتا ہے کوئی پروٹوکول نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کا ہر شخص کا پرسنل ریلیشنشپ اپنے رب کے ساتھ ڈویلپ ہو سکتا ہے جب جائے جہاں پر جائے لیکن اس کے لئے شرط کیا ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر صحیح ایمان لے کر آئیں تاکہ وہ ہدایت پاسکیں تو جب تک اللہ کی بات نہیں مانیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ہم یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کنوتیں نازلہ پڑھ رہے ہوں اور بیت المقدس ازاد ہو جائے ایسا نہیں ہوگا بیت المقدس جو ہے مسجد اقصہ جو ہے وہ پچھلے تقریباً اسی نوے سال سے وہ کفار کے قبضے میں ہی رہے گی کنوتیں نازلہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک یہ دو شرطیں پوری نہیں ہوں گی فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي کہ ان کو بھی چاہیے کہ میری بات کو مانیں اور مجھ پر صحیح ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تَاكَ وہ ہدایت پاسکیں تو اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے پیشی دفعہ ڈسکیشن کی تھی آج میں اس کنٹیکسٹ میں جو میں نے پیشی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گا اسی ریفرنس میں وہ حدیث امام محمد بن عیسیٰ ترمزی رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اناسی حجری اپنے شورہ افاق مجموع حدیث جامعہ ترمزی میں لے کر آئے ہیں کتاب صفت القیامہ چپٹر میں حدیث نمبر ہے دو ہزار پانٹ سو سولہ انٹرنیشنل نمبریں کے مطابق اور اس کے راوی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی وہ وسیعت کیا ہے اے بیٹے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا یعنی جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا خیال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر مشکل ہر پریشانی میں تیرا خیال فرمائے گا اور پھر فرمایا کہ جب بھی تو سوال کرے تو صرف اللہ ہی سے کرنا اور جب بھی مدد طلب کرنا تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنا اور جان لے کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے ذرے کے برابر فائدہ پہچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہچا سکیں گے اور پوری امت مل کر تجھے ذرے کے برابر نقصان پہچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہچا سکیں گے تقدیر کے صحیفے جو ہیں ان سے کلم اٹھا لیے گئے ہیں اور وہ صحیفے خوشک ہو چکے ہیں یعنی جو تیرے مقدر میں ہے وہ تجھے ملنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف رجوع نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی سے مدد طلب نہ کرنا اور جہاں بھی یہ مدد کی بات ہو رہی ہوتی ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا اس سے مراد غائب میں مدد ہے ایس فار ایس زہری اسباب are concern کہ جو ہمارے زہری اسباب ہیں تو وہ اختیار کرنے ہیں ہم نے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اسی طریقے سے قرآن پاعت پورے کا پورا اس پر ہے کہ اسباب کی نفی نہیں کرنی جس طرح ہمارے پاکستان ایڈیا میں ایک بہت بڑی جماعت ہے جب وہ توحید بیان کرتی ہے تو اسباب کی بھی نفی کرتی ہے اسباب کی نفی نہیں ہے اسلام میں یہ تصوف کے من گھڑت اقائد ہیں جو کہ اسباب کی نفی کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اسباب ہم اختیار کریں گے عقیدہ مسبب الاسباب پر رکھیں گے اس چیز کو سمجھیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے پہلے اونٹ کو بندو پھر اللہ پر توقع کرو تو ہم نے اسباب اختیار کرنا ہے لیکن اپنا یقین اللہ پر رکھنا ہے سورج کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام زندگی کا سبب بنایا ہے لیکن سورج کو نہیں پکاریں گے پکاریں گے اللہ کو نہ سورج کو پکار سکتے ہیں نہ خرشتوں کو پکار سکتے ہیں نہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو پکار سکتے ہیں نہ اولیاء اللہ کو پکار سکتے ہیں مدد کے لئے غائب میں کیوں؟ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین یہ پانچ وقت ہمارا اپنے رب سے اہد ہے اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور غائب میں مدد صرف تجھی سے مانگیں گے the appropriate translation of ایہ کا نستعین یہ ہے کہ ہم دعا صرف تجھ سے کریں گے غائب میں مدد تجھ سے لہٰذا یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت خطرناک قسم کی نا چل رہی ہے فرشتو یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے یہ کلمات شرکیا ہے اگرچہ یہ دیوبان کے ایک بہت بڑے مفتی کے لکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رجوع کرنے کی توفیق دے ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے لیکن اصلاح کرنا یہ ہماری responsibility ہے جس شخص نبی ہمارے امام امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلمہ پڑا ہے ہم ڈنکے کی چوٹ پر اس کی اصلاح کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی being moment اس کی responsibility ہے سمعنا و عطانا سنا و اطاعت اختیار کر لی تو غلطی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے غلطی سے پاک تو صرف انبیاء اکرام علیہ السلام ہے کہ ام سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے اس کے بعد کسی کو بھی غلطی لگ سکتی ہے تو اصلاح کی جائے لہذا فرشتوں کو نہیں پکار سکتے فرشتوں یہ پیغام دے دو ہم اللہ ہی کو دروشریف کے لیے پکارتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ تو بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود فرشتوں کو نہیں پکارا جا سکتا ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی بھی ہے فرشتوں کی دروشریف پہچانے پر بارش برسانے پر تو کیا ہم بارش کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتوں بارش برسا دو کے گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں کیوں کہ بارش کے لیے صلات الاستسقہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے بارش کے لیے دعا اللہ سے مانگنی ہے نماز بڑھ کر فرشتوں کو نہیں پکار سکتے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی یہ صدی شریف میں کہ جب بھی مسئیبت اور پریشانی آئے تو غائد میں مدد کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے اب چلتے ہیں آگے اوحل لکم لیلہ تسقیام رفضا رفضو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کی طرف جانا الہ نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا یہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو یہ بڑی ہی شرم کے پردے کے اندر گفتگو کی جاری ہے ظاہر ہے کہ بیوی سے زیادہ انسان کے قریب کوئی نہیں ہوتا سب سے قریب یہ انسان کا لباس ہے نا تو لباس کا اور ہمارا کوئی پردہ نہیں ہے لباس تو خود پردے کا سبب ہے اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ بھی کوئی پردہ نہیں اس طرح کا بیویاں جو ہیں وہ مردوں کی لباس کی طرح ناند ہے اور مرد جو ہیں وہ بیویوں کے لباس کی طرح ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ تم اپنے جی ہی جی میں خیانت کرتے تھے اپنے نفس کے معاملے میں پس اللہ تعالیٰ نے تم پر نظر کرم فرمائی اور تمہیں معاف فرما دیا اس کنٹیکس میں صحیح بخاری میں حدیث شریف موجود ہے اصل میں یہود و نصارہ کا جو روزہ تھا اس روزے کے اندر رات کے اوقات میں بیویوں کی طرف جانا منے تھا صحابہ اکرام علیہ مردوان اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لئے بھی بیویوں کے پاس جانا بنے ہے لیکن کوئی واضح حکم تو موجود نہیں تھا لہٰذا صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنی بیویوں کے پاس چلے بھی جاتے تھے بلکل صحیح کام کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم مانیت تو نہیں تھی لیکن بعد میں یہ بات دل میں سوچ رہے ہوتے تھے کہ یہ تو یہود و نصارہ کے روزوں میں تو اس طرح نہیں ہے تو کہیں ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے تمہارے لئے حلال ہے یہ یہ جو پبلک کے اندر مشہور انہیں کہ پہلے آرام تھا بعد میں حلال ہوا یہ کہیں کوئی صحیح روایت ایسی موجود نہیں ہے وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدُ اچھا نہیں اس سے پہلے وہ آیت رہے فَالْآنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ سو اپنی بیویوں کے ساتھ اب صحبت کرو ان سے ملو اور اپنے رب سے طلب کرو جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے یعنی اولاد تو پرائمری جو مقصد ہے شادی کا بیلی کا وہ ہے اولاد کا حصول کیونکہ اولاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے ایک صدقہ جاریہ بھی بنائی ہے ربنا ہم دعا بھی مانتے ہیں جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں اے رب ہمارے ہمارے لئے بنا دے ہماری بیویوں میں آنکھوں کی تھنڈک اور اولاد کے اندر اور ہمیں پریزگار لوگوں کا امام بنانا برماشوں کا چرسیوں پوڈریوں کا گستخان رسول کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شر کرنے والوں کا امام نہ بنانا ہمیں ان لوگوں کا امام بنانا امام ان معنوں میں نہیں ہے جو لوگوں نے عموماً سمجھا ہوا ہے امام مسجد یہ ہے اس طریقے سے اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری آنے والے نسلیں جن کے ہم پرک ہوں گے فور فادرز ہوں گے اباؤ اجداد ہم جن کے بنیں گے آنے والے نسلیں وہ نسلیں ہماری ایسی ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہوں اور ظاہرہ اسی ذریعے سے ہی ہمیں آنکھوں کو تھنڈک مل سکتی ہے کہ ان کے عمال کا ثواب آٹومیٹیکلی جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق وَقُلُوا وَشْرَبُوا خَاؤ اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْوْتُ الْعَبْيَتُ مِنَ الْخَيْوْتِ الْأَسْوَدِ یہاں تک کہ سفید ڈورہ جو ہے وہ سیاہ ڈورے سے الگ ہو جائے من الفجر صبح کے وقت تو اس سے مراد جو ہے وہ آسمان کا ڈورہ ہے اسی کنٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفقن علیہ حدیث مجود ہے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے کنٹیکسٹ میں اپنے سرہانے میں سرہانے کے نیچے ایک سفید کلر کا دھاگا اور سیاہ کلر کا دھاگا رکھ لیا تھا اور وہ اس کو دیکھتے رہتے تھے رات کے اندھیرے میں بغیر کسی روشنی کے کہ جب وہ سفید اور سیاہ دھاگا دونوں نظر آنا شروع ہو جائیں ان کے کلر کا فرق تو وہ سہری کرنا بند کر دیتے تھے اسی آیت کے تحت کہ جب سفید دورہ سیاہ سے الگ ہو جائے تو تم کھانا پینا بند کر دو تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاہ کے طور پر اشارہ فرمایا کہ عدی بن حاتم کا تقیہ تو بہت بڑا ہے اس تقیہ کے نیچے جو ہے وہ اسمان کے دورے سفید اور سیاہ بھی آ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاہ کے طور پر فرمایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ دورے نہیں بلکہ اسمان کے ہیں اس سے ایک مسئلہ تو بالکل کرسٹل کلیر ہوا انٹیلیکچولز کے لیے کہ کوئی شخص قرآن اور سنت کے بغیر قیاس یا اجتہاد کر لے تو وہ اسی وقت تک درست ہے جب تک قرآن اور سنت کا علم اس کو نہ ہو اب اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اجتہاد ہی کیا تھا سفید اور سیاہ ڈورے کا لیکن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حکم فرمایا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تو اجتہاد کر چکو قرآن سنت اجمعہ کا بشک جنازہ نکل دیا میں اجتہاد کے بیچے چلوں گا تو یہی اہل سنت اور اہل بیدت کا فرق ہے اہل بیدت جو ہیں وہ قیاس اور اجتہاد کو پرارٹی دیتے ہیں اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر قرآن پھر سنت جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہو پھر امت کا اجمعہ اس کے بعد قیاس اور قیاس ان معاملات میں ہوگا جہاں قرآن سنت اجمعہ میں کوئی بات موجود نہیں ہوگی اور یہ قیامتہ کے لئے چلے گا یہ فکس نہیں ہوگیا چار بندوں کے اوپر کیونکہ اجتہادی مسائل قیامتہ کہیں گے نہ آج ہم امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مسلم یہ بڑے بڑے مجتہدین جو ہیں ان کی کتابوں سے ڈریکٹ لی یہ نکال تو نہیں سکتے کہ ویڈیو کیمرے کا کیا شریح حکم ہے نکال سکتے ہیں سپیکر میں نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے پوسٹ مارٹم کا کیا مسئلہ ہے کتبین پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے جہاں چھ مہینے کا دن چھ مہینے کی رات ہوتی ہے آزار گنیٹ کرنے کا کیا مسئلہ ہے اس طرح کے سیکڑوں مسائل جو اس دور کی اندر آئے ہیں یہ آٹھ سے سو سال پہلے کہ مولیوں کو بھی نہیں پتا تھے چہ جائے کہ آزار سال پہلے تو اس کا مطلب ہے اجدہاد قیامت تک کے لیے جاری ہے قرآن سنت اور اجمع یہ تو ایک بنیادی فکس چل رہے ہیں اور اجمع بھی قیامت تک جاری ہے ابھی یہ چودمی صدی میں بہت بڑا اجمع ہوا ہے کہ غلام آمد قادیانی دجال کے ماننے والے لوگ چاہے لہوری گروپ ہو یا اپنے آپ کو وہ قادیانی کہنے والے ہو احمدی ہو دونوں کے دونوں کافر ہیں اس پر مسلمانوں کا اجمع ہوا ہے تو اجمع بھی قیامت تک کے لیے جاری ہے اجدہاد فکس چیزیں کیا ہیں قرآن اور سنت تو اجدہاد اس وقت تک ایکسیپٹیبل ہے جب تک قرآن سنت اجمع کا حکم معلوم نہ ہو جب پتا چل جائے تو پھر رجوع کرنا ضروری ہے یہی مسلمان کا اہل ایمان کا تقاضہ ہے ثُنَّا عَتِمُّ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْل پھر اپنے روزے کو مکمل کرو رات تک اور شریعت کی ٹرمنالوجی کے اندر رات ہوتی ہے غروبِ افتاب کے فوراً بعد شروع اس لئے ہم دیکھتے ہیں نا غروبِ افتاب کے فوراً بعد چاند دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی عید کا چاند نظر آ گیا وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ شوال کی پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے مغرب کے فوراً بعد تو مغرب ہوتے ہی روزے کو افتار کر لینا ہے اچھا یہاں پر میں ایک دو مسئلے بھی بیان کر دوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقوں نے حدیث ہے کہ سہری کھایا کرو سہری میں برکت ہے لہذا یہ بعض لوگ اپنی عادت بنا لیتے ہیں رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح ان کی لیٹ آنکھ کھلتی ہے پھر بڑا فخریہ بتاتے ہیں کہ اج میرا اٹھ پیرہ روزہ ہے یہ اٹھ پیرہ روزہ رکھنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے یہ جان موجھ کے اس کی روٹین بنانا گناہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائیہ سہری کھانے کی اس طریقے سے اپنے اوپر جو کہ یہود و نصارہ کے رہبان اپنے اوپر زبردستی کی پابنیاں لگا کر اور اس طرح کے ایکٹیوٹیز پر فارم کیا کرتے تھے اور وہ اس کی باقیات اس سیئیات ہماری امت میں بھی موجود ہیں صوفیاء کی ٹرمنالوجی کی اندر کے چیک ایک مہینے تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے تو اس طریقے سے اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ رہبانیت کو اختیار کیا جائے اور دوسری بات امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اہل کتاب اور ہمارے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سہری کے کھانے کا ہے وہ نہیں اس کو کھاتے ہیں ہم نے کھانا ہے وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِد اور اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہ کرنا جبکہ تم اعتقاف کی حالت میں ہو مسجدوں کے اندر تو یہ نہ ہو کہ اس کو آپ اوپن لیسنس سمجھ لو مسجدوں میں یہ کام نہیں ہو سکتا جو بندہ اعتقاف میں بیٹا ہوا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا یہ اس لیے کہ اس وقت عورتیں بھی مسجد میں اعتقاف بیٹھتی تھیں یہ گھروں کے اندر جو ایک خلاف سنت چیز شروع ہوئی ہوئی ہے ہمارے انڈیا پاکستان کے کلچر میں خصوصا کہ لوگ گھروں کے اندر اعتقاف بیٹھتے ہیں یہ کہیں سے نہیں ثابت اعتقاف مسجد میں ہی ہوگا صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں کہ امہات المومنین جو تھی وہ بھی مسجد میں ہی اعتقاف فرمایا کرتی تھی ان کے خیمے بھی مسجد میں لگا کرتے تھے تو یہ اس کانٹیکس میں قرآن سے بھی یہ بات اشارت انسمہ جاری ہے کہ اپنی بیویوں سے صحبت نہیں کر سکتے جب تم اعتقاف کی حالت میں ہو کیونکہ وہ بھی اعتقاف ساتھ کرتی تھی مسجد میں ہاں جہاں پر فتنے کا مسئلہ ہو آج بھی حرم شریف میں مسجد نبوی شریف میں اور بیت اللہ شریف میں ہزاروں عورتیں اعتقاف کرتی ہیں عورتوں کا لہذا پورشن بناوا ہے اعتقاف کرنے کا اگر کسی مسجد میں اس طرح کا اعتمام ہو اور سیکیورٹی والا سلسلہ ہو تو مسجد میں اعتقاف عورت کرے باقی گھار کے اندر جو اعتقاف کرتی ہیں یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں کسی سیدی سے ثابت نہیں ہے تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تقربوہا تو ان کے قریب بھی مت جانا توڑنا تو بڑی دور کی بات ہے اللہ کی حدوں کے قریب بھی مت جانا جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز اور لیمیٹیشنز لگا دی ہیں قرآن اور سنت کی ان سے باہر نہ نکلنا قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ وَآَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ بلکل اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح بیان فرماتا ہے آیات لوگوں کے لئے تاکہ وہ تقوی افتیار کریں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان فرمارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں کرنے سے شرم نہیں فرماتا کیونکہ مسئلہ بات سمجھانا ہے تو اس کے لئے اگر بات امبیگویس رہ جائے کوئی بندہ غلط ریزنڈ نکال دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیات کو کھول کھول کر بیان فرمایا اور باقی قرآن پاک کی تشریح امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح آدیث میں موجود ہے تو روزے کی حکمت کا جو ایپیکس اور کلائمیکس آیا تھا ایک سو چھاسی نمبر آیت کے اندر وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جس کو میں نے کہا تھا انسانیت کا میکنا کارٹا ہے اب روزوں کے احکام کے عروج کیا ہے اس کا ایپیکس کیا ہے وہ آیت آ رہی ہے جو کافی عرصے تک جو قرآن پاک کے سٹیڈی کرنے والے لوگ ہیں اس پر پریشان رہتے ہیں کہ یہ رمضان کے روزوں میں یہ آیت کیوں آئی اس چپٹر کے اندر اس رکوع کے اندر وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ اور مت کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے اور اس مال کے ذریعے یعنی کہ اس کو رشوت دے کر إِلَى الْحُكَامِ اپنے حاکموں کی طرف رجوع نہ کرو لِتَعْقُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْنِ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ تاکہ تم یوں کھالو کچھ لوگوں کے مال کا حصہ جبکہ تم جانتے ہو کہ مال حرام جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تمہارے علم میں یہ بات کہ مال حرام ہے یہ آیت یہاں پر کیوں آئی اس کی آیت کی تو میں نے حکمت بتائی تھی کیوں آئی کہ جب انسان دن کے وقت روزہ رکھ کے اپنا حیوانی وجود جو ہے وہ کمزور کرتا ہے اور رات کو تراوی میں کھڑا ہو کر قرآن سن کر اپنے روحانی وجود کو مضبوط کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں ترپ پیتا ہوتی ہے اپنے رب کے لئے تو وہ پھر بے ساختہ پکار اٹھتا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام لِمِرَدْوَانِ پوچھتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس اللہ کو بن دیکھے اس کی عبادت کے لئے اتنی تکلیب اٹھا رہے ہیں وہ کہاں ہے تو فرمایا گیا وہ تمہارے بالکل قریب ہیں نحن اقربوا الیہ من حبل الورید اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ایک ایک انسان ہر مخلوق کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اس کا علم اس کا سما بسر یہ تمام جو کوالٹیز ہیں اس کی قدرت ہر چیز کا احاطہ کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ بندے میں حلول نہیں کیا ہوا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ اپنے عرش پر مستوی ہے اپنے علم قدرت سما اور بسارت کے ساتھ کائنات کی ہر چیز کا ایک ایک ذرے کا احاطہ کیا ہوا ہے زمین کے گرائیوں میں چلنے والی ایک چونٹی اس کے پاؤں سے جو لکیر بنتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کامل علم ہے اور پھر رمضان کے اندر تو ایک خصوصی خصوصیت ہے کہ وہاں پر شب قدر ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص رکھتے ہوئے سواب کی نیت کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اور شب قدر کے اندر تو پوری ناعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندہ آتی ہے ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اس کو بخش دوں ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں اور روزانہ یہ بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرص سے اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی کوئی تشبیح نہیں بھیان کی جا ستی لئی سر کے مثل ہی شئی اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے لیکن ان ہاتھوں کی مثل نہیں اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے یہ بھی باطل تعویل ہے اسی طریقے سے ہاتھ کی مثال دینا یہ بھی باطل ہاں اللہ کے ہاتھ ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اللہ کی پنڈلی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اسی طریقے سے اللہ کی دو آنکھیں صحیح مسلم میں ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم اس کی پکچر میں منٹل پکچر میں نہیں پڑھیں گے تو اب یہ وہ چیز آ رہی ہے کہ جب کوئی شخص روزے رکھتا ہے تو اس کا کیا لٹمس ٹیسٹ جس کو کیمسٹری کی لینگویج میں کہتے ہیں آپ نے کوئی ایلیمنٹ چیک کرنا ہو اس کا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے روزوں کی قبولیت کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے پہلی آیت یہاں سے شروع ہی تھی اب آرے ہیں ادھر تم پر روزے اس لئے فرض کیا گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ اور تقوے کا لٹمس ٹیسٹ اس رکو کے آخر میں آ گیا وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَعْقُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْعِذْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مت تم مال کو ذریعہ بناو ایک دوسرے کا مال نجائز طریقے سے کرنے کی کوشش مت کرو اور اپنے حکام کو رشوت دے کر ان کی طرح اپروچ مت کرو تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ کا مال حق کھاؤ جبکہ تم یہ جانتے بھی ہو بھائیو جس کا رزق حلال نہیں ہے نا نہ اس کی پگڑی نہ اس کی داڑی نہ اس کی نمازیں نہ اس کی شلوار ٹکھنوں سے اوپر کرنا اس کو اللہ کی بارگاہ میں بچا سکتا ہے رزق حلال is the litmus test of ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے تو حق کیا ہے کہ رزق حلال یہ مہن چیز ہے جو کہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے مجھے کئی لوگوں نے اس پہ پرسنلی یہ بات مجھے کہی ہے کہ اس پہ بھی ایک ریسرچ پیپر لکھا جائے رزق حلال کے اوپر اس کی importance کے اوپر کیونکہ بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں جو رزق کے معاملے میں حرام کا شکار ہے بلکہ پاکستان میں تو ایسے مفتی پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے سود کو بھی علال کر دی ہے استغفراللہ اسلامی بینکنگ کے نام کے اوپر مانتم تعلامون ان کے علم میں بھی ہے یہ بات آپ گدے کے اوپر اگر سفید اور کالی لکیریں لگا لی ہیں تو زیبرا بن جائے گا وہ اسلامی بینکنگ کا سٹرکچر سیم وہی سودی ہے جو کہ نان اسلامی ہے لیکن مفتی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں نام لینے کی ضرورت نہیں پورے پاکستان کو پتا ہے مفتی آزم پاکستان اور مفتی آزم فلان فلان ٹمکان لوگوں کے ایمان برباد کر رہے ہیں اتنی تیداری والے بینکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی مفتی صاحب میں فتوہ دے دی ہے مفتی صاحبی قبر میں جانا ہے آپ نے کتنے مفتیوں کی مٹی پلی دوری ہوگی قیامت والے دن پتہ نہیں میرا کیا عشر ہونا ہے آپ کا کیا عشر ہونا ہے ہمیں خود یہ دیکھنا ہے کہ میں خود سٹیڈی کروں قرآن اور سنت کو کہ واقعی یہ چیزیں حلال میں آرہی ہیں مولوی کو تو آپ پیسے دے کے جو مرضی فتوہ لے لیں یہی مولوی ایک وقت تھا عورتوں کی حکمرانی کے خلاف تھے اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے مولوی ہیں جو اسی عورتوں والی پارٹی سے سیلیکٹ ہو کے تو وزیر بنے ہوئے مولویوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور جب میں مولوی بات کر رہا ہوں اس سے مراد ہر عالم نہیں لے رہا اور میں حق بھی دنیا میں موجود ہیں آٹے میں نمک کے برابط اب مجھ سے آپ نے نہیں پوچھنا کون ہے مجھے بھی کوئی نہیں پتا میرا اس نے ذنن ہے کون ہے کوئی موجود ہوں گے تو ظاہر ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ایک اخلاص والا بندہ بھی موجود ہے صحیح مسلم حدیث ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لینے والا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی ایسے لوگ موجود ہیں بل اکثریت علماء سو پر ہی مشتمل ہے جو اس امت کے اندر بہت بڑی ایک سمجھے کہ ازمائش امت کے پر آ پڑی ہے تو رزق حلال یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایک بندہ امام مسجد ہے مسجد کا خطیب ہے اور مسجد کے چندے میں سے چوری کر رہے ہیں اب لوگ تو کہیں گے حضرت صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب نے گاڑی رکھی ہوئی ہے مفتی صاحب نے ڈریور رکھا ہوئے ہیں دو سکوارڈ لکھے ہوئے ہیں ساتھ گنمن اٹھانے والے ہیں تنخواہ دس ہزار پہ ہے ان لوگوں کا خرچہ کون پورا کر رہے ہیں وہ چندے میں سے پورا ہو رہا ہے آپ کی کھالیں اتاری جا رہی ہیں یہ جو رمضان کے اندر کھالیں ہیں جو عید کے موقع پہ بڑی عید کے موقع پہ کھالیں کٹھی ہوتی ہیں یہ ہی نہیں کاموں میں لگتی ہیں مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں اس سیٹ اپ سے باہر نکلوں تو اس لیے مجھے یہ چیزیں پتا ہیں بلکل اوپن سیکرٹ ہے میں بنسٹی اور بیفیس میں اٹھارویں گریڈ کا افیسر ہوں میں نہیں گاڑی رکھ سکتا لیکن آپ یہ دیکھ لیں امام مسجد ہوتے ہیں انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کہاں سے دے رہے ہیں مسجد کے چندوں میں سے آپ نمازیں ان کے پیشے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی بندہ سال پہلے سائیکل پہ پھر رہا ہوتا ہے اپنا لادہ مدرسہ بناتا ہے گاڑی اس کے نیچے آ جاتی ہے ہم عزر صاحب عزر صاحب کہتے نہیں تھکتے تو بھائیو یہ اللہ کو پتا ہے ابھی یہ جنسیز کے لوگوں نے صحیح العقیدہ ایک بھائی نے مجھے بتایا مواحد ہمارا بھائی ہے جس نے ماشاءاللہ خود باشر ہے وہ بتا رہا ہے کہ مانصر یہ جو نشہرہ کے اندر ایک مفتی پکڑے گئے ہیں میں فکر کا نام نہیں لیتا آپ کو میں مطلب اللہ دا سے بتا دوں گا ایک مفتی بہت بڑے وہاں جو کینٹ کی جامعہ مسجد کے امام تھے پندرہ بیس سال سے ان کو پکڑا گیا اس جرم میں کہ یہ جو ہے وہ را کے ایجنٹ ہے وہ ہندو تھا بندہ پندرہ سال سے وہ مفتی صاحب بنا ہوا تھا تو میں سوچ رہا تھا اس مفتی صاحب کے پیچھے کتنے لوگوں نے اپنے سر بھی پٹوائے ہوں گے حضرات فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں مفتی صاحب فرماتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں اور وہ نکلا ہندو تو یہ تو دنیا میں پتا چل گیا بڑے خوش نصیب ہیں جن کو دنیا میں یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ ان لبادوں کو چھوڑ کر ہم قرآن سنت اجماع کو خود سٹیڈی کریں بہت بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا بڑا بزرگ سمجھتے ہیں واللہ قرآن سنت اجماع کے اوپر اگر ان کو پیش کیا جائے تو ان کے عقیدے بھی گستاخانہ ان کے عقائد اور نظریات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں پر مشتمل اور ان کے عقائد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات اور ذات کے اندر شرک بھی موجود ہیں استغفراللہ و عطوبو علی تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ کریں اب آگے جو ہے وہ حج کے احکامات آ رہے ہیں تو میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا سورة البکرہ is the blueprint of Islamic شریعہ اسلامی شریعہ کا blueprint ابتدائی خاکہ جو بنیادی سکیچ ہے وہ سورة البکرہ ہے اور اس کا جو complete ہوگا جا کر سورة المائدہ کے اندر یہ آیت آئے گی بھی سورة مائدہ میں تو یہ ابتدائی احکام سارے سورة البکرہ کے نصف ثانی میں آ رہے ہیں پہلے رمضان اس کے بعد حج اور ظاہر ہے کہ حج کے احکام جس وقت آ رہے ہیں مکہ جو ہے وہ کافروں کے قبضوں میں ہے قبضے میں ہے اس وقت سورة البکرہ جو ہے یہ غزوہ بدر سے جسٹ پہلے نازل ہوئی ہے تو پہلے رمضان کے روزے اس کے ذریعے تیاری کروائی جا رہی ہے اصل میں قتال کی یہ تیسے نمبر پر جا کر پھر قتال آئے گا جو اسلام کا سمم بونم ہے ہائیسٹ گوڈ آف اسلام قتال ہے کہ کوئی شخص اپنی جان بھی اپنے رب کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ اس کی ایک تمہید بنائی جا رہی ہے پہلے روزے تاکہ انسان کا نفس مضبوط ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں برداشت کرنے کے قابل ہو اس کے بعد حج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں میں یہ تڑپ پیدا ہو کے ہم نے حج بھی کرنا ہے اور اس وقت مکہ کوغافروں کے قبضے میں تھا تو پھر اینڈ پہ پھر جا کر اس میں قتال کا حکم آئے گا کہ اب یہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے فتح مکہ ہوگی تو اب اس کا جو ہے وہ تمہیدی جو ہے رکو شروع ہو رہا ہے یسعلونک عن الاہلا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ نئے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں اس کے کم اور زیادہ ہونے کے بارے میں پل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا مواقیت لنناس والحج کہ یہ جو چاند کا گھٹنا اور بڑھنا ہے یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لئے اور حج کے لئے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان دنیا پر کلنڈر ٹانگ دیا ہے یہ کلنڈر نہ بھی ہو ہمارے پرانے لوگ چاند کی شکل کو اور اس کی اس کے جو ہے وہ کواڈینیٹس کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے تھے اچھا یہ اب تیسری کا چاند ہے اب یہ چودمی کا ہے یہ ایک نیچرل کلنڈر ہے جہاں پر آپ کے باس کوئی گھڑی موبائل اور کلنڈر موجود نہ ہو چاند کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تاریخیں کون سی چل رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلنڈر لٹکا دیا ہے تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت کی علامات ہیں اور حج کے لئے بھی حج کے جو معلوم مہینے ہیں وہ آگے چل کے آئے گا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْتَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ ذُهُورِهَا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِتَّقَا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھوارے کی طرف سے بیک سائیڈ پہ جو گیٹ ہے یا بیک سائیڈ پہ جو دیوار ہے اس سے انٹر ہو بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم تقویہ اختیار کرو اب یہ کس کونٹیکس میں بات ہو رہی ہے جو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی ایکسپلینیشن ہمیشہ ہوگی صحیح حدیث کے ذریعے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے ہمارا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہیں آپ ہمیں سکھاتے ہیں ہم معلم ہیں ہم آپ سے ہم معلم ہیں ہم آپ سے سیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم ہیں سکھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تو قرآن کو محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ صحیح حدیث سنت بھی محفوظ ہوگی لہذا سورة الحجر آیت نمبر نو میں جو فرمایا گیا کہ ہم اس قرآن کے نازل فرمانے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی ایکسپلینیشن صحیح حدیث بھی محفوظ رہے گی اب اس کنٹیکس میں صحیح بخاری میں حدیث موجود یہ ہے کہ جو کفار مکہ تھے مشرقین مکہ وہ ایک دفعہ گھر سے جب حاج کا احرام باندھ کر نکلتے تھے نا تو اب ان کوئی کوئی چیز رہ گئی گھر پہ یا کوئی ایسا مسئلہ ان کو ہوا تو اب وہ دروازے سے گھر میں واپس نہیں آتے تھے بلکہ پچھلی سائٹ سے دیوار پھلان کے آتے تھے اور اپنے ذہن میں اس کو تقویٰ سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ ہم گھر سے باہر نکل گئے ہیں اب ہم واپس نہیں آسکتے اس دروازے سے اللہ کے لئے نکلے ہیں اب واپس نہیں آسکتے تو اب اس دروازے تو واپس نہیں جا سکتے اب ہم پچھلی طرف سے دیوار پھلان کے آئیں گے اور اس کو نیکی سمجھتے تھے تو یہ ان کا نیکی کا میار خود ساختا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈورس نہیں کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے تاعتو البیوتہ من ظہوریہ کہ اپنے گھروں سے پچھوارے کی طرف سے تم داخل ہو وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِتْتَقَا بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کرو اسی کونٹیکسٹ میں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں چونکہ میرا ایکسپریئنس رہا ہے تینوں اہل سنت کے لوانے والے بھاری فرقے انڈیا پاکستان میں بریلوی دیوبندی اور ایل ایدیس تو ہمارا یہ جو دیوبندی مکمل فکر کی جو انٹرنیشنل ایک جماعت ہے تبلیغی جماعت جس کو دعوت و تبلیغ کا تو انہوں نے بھی اپنا ایک قانون منایا ہوا ہے کہ جس نے چلہ لگانا ہے اس میں سے اگر ایک دن بھی کام رہ گیا اور اس کی کوئی مجبوری ہوگی اور وہ گھر واپس آیا تو چلہ دوبارہ سے لگائے گا تو اب یہ خود ساختہ اپنے پر عبادت خود سے انہوں نے فرض کر لی ہوئی ہے ہمارے ساتھ بھی آفس میں کئی لوگ ایک مندے کے چار مینے تھے اس نے تیر مینے لگائے تو اس کی نوکری پیچھے سے لگ گئی تو عزرات نے فرمایا کہ جی آپ تو آپ اگر واپس جائیں گے تو پھر چار مینے زیرو سے سٹارٹ ہوں گے پھر اس نے دفتر کا کام چھوڑ کے تو پھر چھوٹییں زبردستی لے کے تو وہ چار مینے پر گیا تو یہ اس طریقے سے جو خود ساختہ اپنے اوپر کی ہوئی ہیں کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیکی تعلیم فرمائی ہے وہ ہی نیکی ہے باقی میں اکثر مثال دیتا ہوں ازان دینے سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ازان کی آواز سے شیطان بھاگ جاتا ہے عید کی ازان کیوں نہیں ہوتی نہ بلیلوی دیتے ہیں نہ جو بندی نیل حدیث کیوں نہیں دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت لی ہے وہ کوئی نہیں کہتا کہ جی نہیں اچھا کام ہے کر لو تو ہم کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ثابت ہے جس کونٹیکسٹ میں اس کو لے لیا جائے ہاں اس میں وقتی اعتبار سے کوئی ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی دنیاوی طور پر ایڈاپٹ کرنے کی اس میں کوئی عرض نہیں لیکن شریعت کے اندر تبدیلی نہ خود سے کی جائے اس طرح کے رولز نہ بنائے جائیں کہ جن رولز کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف آئے تو یہ ایک ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے کہ نیکی ولیکن البرہ منت تقا نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو یہ نہیں ہے کہ تم پوری دنیا میں دعوت کا کام کر رہے ہو تمہارا رز گرام ہے آگے دودھ میں پانی ملا رہے ہو ڈینکنگ کی جاب کر رہے ہو سودی تو پھر کیا فیدہ ہے اس نیکی کا آیا کرو اپنے گھروں میں اس کے دروازوں سے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اس کو کیوں تم خوطی بن گئے ہو واپس آؤ اگر کوئی مسئلہ ہے گھر واپس آؤ ان کے دروازوں کے ذریعے وطق اللہ اور اصل کانٹے کی بات یہ تقوی اختیار کرو تمہارے بتاتا ہوں کہ گیٹ اپ کے اندر تقوی نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر جس کی داڑی لمبی ہو جائے سر پہ پگڑی ہے ٹوپی رکھ لے شلوار ٹکنوں سے اوپر ہو جائے اس کو کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے یہ بڑا الٹا میں آ رہا ہے یہ بھی نیکی کے زواہر ضرور مجود ہیں لیکن یہ نیکی کا جسم ہے نیکی کی روح نہیں ہے ان چیزوں کی بھی اپنی اہمیت ہے لیکن روح کیا ہے تقوی اگر بندے کے اندر تقوی مجود نہیں ہے یہ چیزیں اس کو قائم کام نہیں دیں گی اشواق صاحب جن کا زاویہ بروہ رام لگتا تھا ایک اعتبار سے میرے استاد بھی ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اشواق احمد صاحب ایک بڑی پیاری بات کرتے ہوتے تھے وہ مثالوں سے بیسے بات سمجھ آتی ہے وہ کہتے تھے کہ ایسا جہاز جس کا انجن خراب ہو جائے اس کو آپ پیٹ مار کے اور نئی سیٹیں لگا کے اڑا نہیں سکتے کیونکہ انجن ہی خراب ہے اس کا اس کے برقس ایک پھٹیچر جہاز ہے جس کی سیٹیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں رنگ روغن بھی خراب ہے لیکن اس کا انجن ٹھیک ہے وہ اڑ جائے گا بالکل اسی طریقے سے ایک بندے کا گیٹ اپ شاید سنت کے مطابق نہ ہو لیکن اس کے اندر اللہ کا تقویٰ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کی گستاخیوں کو گستاخی سمجھتا ہے ان کی باطل تعویل کر کے اپنا امام نہیں برباد کرتا وہ تقویٰ والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی انچی ٹیپ رکھ کے داڑی نہیں کسی کی ناپنی کے جس کی داڑی لمبی ہے اس کا تقویٰ زیادہ ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارے دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے شکلوں پر ہوتا تو سکھو جو زیادہ کس کی خوبصورت روحانی شکلیں موجود ہیں اتنی بڑی بڑی داڑی ہیں یہودیوں کو آپ دیکھیں اتنے دیں خوبصورت ہے شکلوں پر نہیں اللہ تمہاری شکلوں کو اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے اس سے کوئی یہ شخص نہ سمجھے کہ میں داڑی کی کوئی توہین کر رہا ہوں میرے نزدیک تو داڑی فرض ہے میں تو واجب بھی نہیں کہتا یہ فقہ کی موشہ گافی ہیں کہ واجب ہے اور فلان ایٹم کان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر موجود ہے کہ داڑییں بڑھاؤ میرے نزدیک کم از کم ایک مٹھی داڑی رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اس کے بعد اگر وہ چھوڑتا ہے تو زیادہ ثواب ہے اگر کھٹ لیتا ہے تو صحابہ کا اجمع ہے اس میں لیکن اس کے باوجود داڑی رکھی ہو بننے میں اور اندر کا تقویٰ موجود نہ ہو حرام خوری اسی طرح چل رہی ہو اور اپنی داڑی کی آر میں اور تسبیح پھیر رہا اور دودھ میں بھی پانی ملا رہا اور کوئی فائدہ نہیں الٹا یہ لوگ پھر جو ہے وہ دعوت میں بدنامی کا سبب بنتے ہیں لوگ ان کی مثالیں پیش کر کے دیندار لوگوں سے کیا دین سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں اس لیے فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهُ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے وَعَمِلَ صَالِحًا اور خود بھی نیک کام کرے یہ نہیں ہے کہ اوروں میں بزید کر رہا خود سارے کام الٹے کر رہا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس کے بعد بھی کہے کہ میں عام مسلمان ہوں میں کوئی بہت بڑا بزرگ نہیں بن گیا میں کوئی بہت بڑا فقیر بہت بڑا مفتی نہیں بن گیا میں بھی عام مسلمان ہوں آجزی اپنے اندر پیدا کرے یہ حالت نہیں کہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے دوست کو کہے ہٹ تو یہ تمیز نہیں ہے علماء سے کیسے بولتے ہیں تو کس جگہ سے ڈگری لیوی ہے تُو نے یہ ہمارے لوگوں کے اٹیچیوڈ ہوتا ہے حالانکہ تجھے عربی آتی ہے تو میں کہا تو میں سے انگریزی میں بات کرو میں انگریزی میں کوئی عدیث سناتا ہوں بخاری مسلم کی آجوں مقابلے میں تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی تو اس طرح مسلمانوں کا اٹیچیوڈ نہیں ہوتا مسلمان کا اٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ ایک پریمری سکول کا بچہ آکے بتا رہنا کہ چچا جان سودھ حرام ہے اس کو یہ نہیں پوچھا جائے گا تُو نے کس مدرس سے ڈگری لیوی ہے تُو کہاں سے فارغ التحصیل ہے اس سے پوچھا جائے گا بیٹا آپ کو کس نے کہا تو وہ کہے گا سورة البکرہ میں فلان آیت میں لکھا ہے تو اب جب اس نے قرآن کا اور دیس کا والا پیش کر دیا تو آپ نکل گئے آپ اللہ آگیا آپ کے مقابلے پہ اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ فوراً سر تسلیم خام کریں ہر مسلمان کو یہ اجازت ہے وہ کسی بھی مسلمان کی غلطی احسن طریقے سے الادگی میں اس کو بتا کے پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کرتے تھے ایسا اور ان کو کوئی گستاخ ڈگلیر نہیں کیا جاتا تھا تو ہمیں بھی ان چیزوں میں خیال رکھنا چاہیے وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُو اب دیکھیں کتال کا حکم آگیا پہلے رمضان سے اس کا تمہید بننے شروع ہوئی کہ رمضان کے روزے رکھو سختیاں برداشت کرو بھوک برداشت کرو رات کو جگراتا برداشت کرو تراوی کی نماز کی شکل میں کیام اللیل کی شکل میں اس کے بعد حاج کا الکہ سا ذکر آیا اور حاج کے ساتھ ہی ذکر کر دیا قتال کا کہ بھئی اب مکہ کو بھی ازاد کروانا ہے قتال جو ہے یہ اسلام کا سمم بونم ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایمینول کانٹ کی فلسفی کے اندر سمم بونم کہتے ہیں ہائیسٹ گوڈ آف اینی تین کو کسی بھی چیز کا سب سے اچھا جو اچھے سے اچھی چیز ہے ہائیسٹ گوڈ اس کو کہتے ہیں سمم بونم اسلام کا سمم بونم ہے قتال کہ کوئی شخص اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر اپنے رب کے لیے مدان جنگ میں اتر آئے اور کہے کہ بس انہ سلاتی و نسکی و محیائیہ و مماتی للہ رب العالمین بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینہ میرا مرنہ سب اللہ کے لیے ہے وہ تیار ہو جائے اپنی جان دینے کے لیے جو بخاری اور مسلم میں متفہول حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا کر دیا جاؤں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی خواہش فرمایا کرتا جائے یہ ایپیکس ہے تو کسی درجہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا بھی فرمایا وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر کے موقع پر جو خیبر کی ایک یہودی عورت نے زہر دیا تھا آپ کی وفاہ سے کچھ دن پہلے اس زہر کا اثر عود کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس زہر کی جو ہے وہ آج بھی میری انتڑیوں کو کاٹ رہا ہے تو اسی تقلیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ نے ایک زہدی سبب بھی آپ کی شہادت کا بنایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُو تو کتال کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان لوگ کے ساتھ جو تم سے لڑتے ہیں وَلَا تَعْتَدُو لیکن اس میں حد سے مت بڑھنا زیادتی نہ کرنا وہ آگے آئیں گی اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو وَبْتُلُوهُمْ حَيْزُ سَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْزُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ یہ آئیے کانٹے کی بات اور قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے اب یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے یہ کوئی آج کے اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی یہ آیت پڑھ کے کہ مار دو کافروں کو ہندووں کو فلانوں کو خود کا شملے میں قتل کر دو مسلمانوں کو مارنا شروع کر دو یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے یہ بتایا جارہا کہ جس رب کفار مکہ نے تمہیں وہاں سے نکالا اور صحابہ اکرام علیہ وردوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں اجازت دی جائے قتال کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اجازت کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب تمہیں قتال کی اجازت دی جا رہی ہے کہ تم ان کو نکالو جدر سے انہوں نے تمہیں نکالا یعنی مکہ سے اور جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی بڑھ کر میں اس کا ترجمہ پورا کر دوں قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے تو اثر تو سب سے بڑا وہ فتنہ انہیں بڑھ پا کیا ہوا ہے اب بعض وقت کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ بھی آ سکتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو دعوت کی بات کر رہے تھے اب قتال کی بات کی شروع کر دی تو یہ کسی کو مارنا کو اچھی بات نہیں ہے یہ مومن بھال لو کہتے ہیں یہ لڑنا جگڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اللہ کی راہ میں لڑنا جگڑنا یہ لادہ بات ہے کہ یہ اس پر ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ کس کا لڑنا اللہ کے لیے کس کا حکومت کے لیے ہے کون جو ہے وہ ایجنسیوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ آلہ کار بنا ہوئے کون اللہ کی رضا یہ لادہ سے ایک بحث ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے اس کا سٹارٹ جہاد بن نفس سے ہوگا اور اس کا اینڈ کتال کے اوپر ہوگا تو فتنہ جو ہے یہ سب سے بڑا تو اب یہ کفار جو ہیں انہوں نے تو فتنہ برپا کیا ہے کہ اللہ کے گھر کو بتوں سے جو ہے انہوں نے بھرا ہوا ہے تین سو ساٹھ بت رکھے ہوں ہیں اتنا بڑا فتنہ شک سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے لہذا اس فتنے کو ہتم کرنے کے لیے اگر تمہیں تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے تو اٹھاؤ یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اٹھا رہے ہو جب کسی شخص پہ کوئی بیماری آتی ہے اور ڈاکٹر کو یہ پتہ چل جائے کہ اب اس بیماری کا علاج وعد علاج یہ ہے کہ اس کا اپریشن ہوگا پھر چھوڑی تو چلانی پڑے گی اس کا پھوڑا تو کٹنا پڑے گا ورنہ وہ پھوڑا جو ہے وہ سپریڈ ہوگے پورے جسم میں پھیل سکتا ہے تو یہ کسی کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ اسلام جو ہے وہ امن اور آشتی کا دین ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے قتال کرو نہیں یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑھ کر چیز ہے تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي لیکن اس میں بھی یاد رکھنا کہ کہیں جذبات میں نہ آ جانا تو اسے جنگ نہ کرنا مسجدِ حرام کے پاس بیت اللہ شریف کے جو ایڈیا ہے جو حرم ہے وہاں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی طریقے سے جو حرمت والے چار مہینے ان میں بھی اجازت نہیں ہے وہاں کے چل کر آ جائے گا حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي یہاں تک کہ وہ تم سے خود جنگ کرنے لگ پڑے اب یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبے کے اندر ایک بندہ آپ پہ املاور ہو گیا اور آپ کہیں جی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو میں اب قتل ہو جاؤں نہیں اب حرم کے اندر اگر کسی کافر نے آپ کے خلاف اقدام کیا اب آپ اس کے سے لڑائی کر سکتے ہیں وہ جائز ہے لیکن انشیائٹیو نہیں لے سکتے خود پری ایمٹیو رائٹ رکھتے ہوئے کہ یہ ہو سکتا ہے مجھے یہ کر دے جیسے یہ مارے پورا یہ ہو سکتا ہے یہ ہو جائے جس طرح یہ مارے پوری پوری کتابیں اسی پر چل رہی ہیں کہ بارہ بندے ہیں جنگل میں بارہ کے بارہ ننگے ہیں امام کون بنے گا بتائیں قرآن حدیث میں کہاں لکھاوا ہے قرآن حدیث میں اس قسم کی باتیں تو نہیں لکھی ہوں گی اس طرح کی موشہ گافی ہیں تو نہیں قرآن حدیث میں موجود ہوں گی وَإِنَّكَ لَعْلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کواری لڑکیوں سبھی بڑھ کر شرم ہو آیا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں تو آپ کی کتابوں کو بھی مبارک ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات نہیں فرمائیں گے اور انہیں صحیح پوچھیں یہ جو آپ یہ جو فرضی مسئلے بنا کے پھر یہ کارٹون بنا کے اس میں رنگ بڑھتے ہیں یہ مسئلے آتے کہاں ہیں کس کو آئے ہیں آج تک پیش جنہوں نے لکھے ہیں ان کو بھی کہاں ہیں سنن دارمی امام محمد دارمی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 151 حجری امام بخاری اور امام مسلم کے استادوں میں سے ہیں امام مسلم 71 حدیثیں امام دارمی سے لے کے آئے ہیں صحیح مسلم میں تو امام دارمی میں جو مقدمہ لکھا ہے سنن دارمی کا اس مقدمے میں کتنے صحابہ اکرام کے یہ اقوال لے کر آئے ہیں کہ جب تک کوئی مسئلہ پریٹیکلی نہ آئے اس کو فرض کر کے کسی سے مسئلہ پوچھنا ہے یا مسئلہ کتابوں میں لکھنا اس کو صحابہ اکرام علیہ مردوان سخت برا جانتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کے پاہ بندہ آیا کہ یہ مسئلہ بتائیں ان کا یہ کہا ہوا ہے انہوں نے جیسا میں فرض کیا ہے انہوں نے اس طرح نہیں تو یہ فرض والے مسئلے اور اس کے اوپر چلنا اس طرح نہیں ہے definite in کے اوپر بنیاد ہونی چاہیے تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو مسجد حرام کے اندر اگر وہ تمہیں قتل کریں کرنے کی کوشش کریں اگر وہ لڑے تو پھر تم بھی ان سے لڑو یہی جزا ہے پھر کافروں کی ان کا بدلہ پھر یہی ہے ایسے کو تیسا ایٹ کا جواب پھر پتھر سے دینا ہے پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ اس کو آپ نے شرافت کا حصہ سمجھنا ہے کہ خموشی اختیار کر لی جائیں نہیں پھر اس کو روکنا ہے برائی کو برائی کہنا ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے کم از کم اس کو برا کہو زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل کے اندر اس کو برا جانو اور یہ اسلام کا ایمان کا سب سے کمزور ترین طرح ہے گھونا شیطان بھی بننا چاہیے بندے کو ایک بات غلط ہو رہی ہے اس کو پائٹ اوٹ کرنا چاہیے اسی لئے ہم نے الحمدللہ جہاد بالقلم کرنا شروع کیا ہے اور الحمدللہ کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کا منج اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا اس کلم کے جہاد کے ذریعے کہ لوگوں کو اصلیت بتائی جائے کہ تم جن جن سکول آف تھارٹس اور جن جن بزرگوں کے پیچھے چل کے اسلام میں فرقہ واریت پھیلا رہے ہو اور اپنی مشدوں کے بار فرقوں کے نام لکھ کر امت کو فرقوں میں بانٹا ہوا ہے ان لوگوں سے ان کے شر سے بچھو اور اس آیت کو ذہن میں رکھو یہ جو ہم نے منحج پر لکھی ہے اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُ شِعَانُ لَسْتَ مِّنْهُمْ فِي شَئِدٍ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو خود گروہوں میں بانٹ لیا تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی کبھی بھی انڈیا کے دو شہروں کے نام پر اپنی مجدوں کے نام نہیں لکھ سکتا فلانا اور فلانا اس طرح نہیں مسلمان کا منحج یہ ہے کہ وہ فرقہ واریت سے بالتر ہو کر ہوا سمعکم المسلمین اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان من قبل وفی حادہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دی ہے یہ نہ ہوگے قیامت پر ادن پھر تم کہہے اس دن کافر خواہش کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے ہیں تو ایسا وقت نہ آ جائے آج دیکھیں غیر مسلم جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ کو صرف مسلم کہتے ہیں مسلم انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ جو اللہ نے ہوا چلائی ہے دنیا کے اندر ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ مسلمان اپنے آپ کو فخریہ طور پر مسلمان کہنے پہ ہی فخر محسوس کریں گے یہ وقت آئے گا وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدہ قرآن اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام عدیان پر غالب کرے اور یہ غالب ہوگا قیامت سے پہلے انشاءاللہ ایک دفعہ لیکن میں یہی بتا رہا ہوں پہلے بھی کئی دفعہ بتایا میں نے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی امام مہدی کو اس دور میں بھیج کے رسک نہیں لے سکتا پانچ سو امام مہدی قتل ہو چکے ہیں اس امت میں ابھی تک چودہ سو سال میں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کی ہے کیونکہ دوپنیوں میں اگر آیا ہے امام مہدی تو بریلویوں نے کہنا ہے گستا کے رسول ہیں بریلویوں میں آیا ہے دوپنیوں نے کہنا ہے یہ مشرک ہیں اہل ادیسوں میں آگیا خدا نہ خواستہ تو انہوں نے کہنا ہے یہ آئی گا ہے مقلد ہے پہلے تو ان کو امام نہیں فاگا مقلد کرو امام مہدی کو تو پھر ہم ان کو مانیں گے یہ کام کبھی بھی نہیں ہوگا امام مہدی کو وہ لوگ ویلکم کریں گے جو کہیں گے ہم مسلمان ہیں اور انشاءاللہ یہ فضا چل پڑی ہے الحمدللہ یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزا دیں شبیر بردرز کو بریلوی مقبع فکر کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جنہوں نے تمام عدیس کی کتابوں کے ترجمے کرنے شروع کر دیئے جن کے آج تک کسی نے ترجمے نہیں کیے تھے المستدللہ حقین کا ترجمہ آگیا ہے سنندارمی کا ترجمہ آگیا ہے بخاری مسلم کے ترجمے تو پہلے آ چکے ہیں اور ماشاءاللہ مسلم شافی کا آ چکا ہے ترجمہ جب سے یہ ترجمے آنے شروع ہوئے ہیں مولویوں کے ڈکوزلے بند ہو گئے ہیں اب جو بندہ کہتا ہے بتاؤ کتا لکھا ہوا ہے اس لئے مولوی آپ اس چکر پڑ گئے ہیں یہ لوگوں کو ترجموں سے دور کرو ترجموں نے بڑا کام خراب کیا ہے ان کو پہلے ازنا جس نے فضو بنایا تھا فضو بنا کر رکھو جو ان کو غلط مسئلے بتاؤ یہ سنتے رہے تو اب یہ جو فضا چل پڑی ہے انشاءاللہ تعالی دو سو سال تین سو سال جب اللہ تعالی چاہے گا اس کی برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین پوری دنیا پر غالب ہوگا انشاءاللہ تعالی اور وہ اسی طریقے پہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر مانا علی وآصحابی کے تحت جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں بھائیو صحابہ اکرام نہ ہنفی تھے نہ شافی تھے نہ جعفری تھے نہ مالکی تھے نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے نہ الہدیس تھے صحابہ اکرام مسلمان تھے آج بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے فخریہ طور پر مسلمان سمجھتا ہے تو وہ مانا علی صحابی پہ ہے باقی مجدوں میں لکھ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا سارے لکھتے ہیں مجدوں میں صحابہ اکرام کے نام ساروں نے لکھے ہوئے ہیں اب بھکر صدیق سیدنا عمر صدی اللہ علیہ وسلم کس نے نہیں لکھا بریلوی نہیں لکھتے جو بندی نہیں لکھتے حدیث نہیں لکھتے لیکن انہی سے پوچھ لیں کہ جن صحابہ کے نام آپ نے لکھے ہوئے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ کے چلتے تھے انہوں نے دنیا میں کسی کو اپنا امام خود منتخب کیا ہوا تھا اپنے دین کا امام یا اللہ کے بنایا ہوئے امام کو اپنا امام پکڑا ہوا تھا تو بات کلیر ہو جائے گی الحمدللہ پانچ چھے منٹ رہے گی ہماری گفتگو انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گی کیونکہ یہ ریکارڈنگ پوری اتنے ٹائم کی ہوتی ہے فَإِنِنْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرَّحِيم ہے بخشنے والا مہربان ہے یعنی اگر وہ باز آ جاتے ہیں اور اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعوذ بللہ فنائٹک نہیں ہے کہ نہیں نہیں تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کو فنائٹک نہیں ہے اگر یہ رجوع اختیار کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے اس میں کوئی عرج نہیں ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ اور فساد ختم ہو جائے اور سارے کا سارا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ کی پراریٹی ان کے اوپر قائم ہو جائے دین غالب ہو جائے کفر مغلوم ہو جائے اس وقت تک اب آپ نے یہ سلسلہ کتال کا جاری رکھنا ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے وار اور ایک ہوتی ہے بیٹل انگلیش میں وار کہتے ہیں جنگ کو اردو کے اندر تلکہ اردو کے اندر ہم اس کو اس طریقے سے اپرابریٹ ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے انگلیش میں سمجھانا آسان ہوگا وار یہ ہوتی ہے کہ کسی کی دشمنی کسی کے ساتھ چل رہی ہے اور لڑائی شروع ہے اور وقتاً وقتاً مختلف مدان جنگ بننے شروع ہوتے ہیں یعنی مسلمانوں کی جنگ تو شروع ہو گئی اس کے بعد غزوہ بدر کے بعد بدر ہوئی پھر اہود ہوئی اس کے بعد غزوہ خندق سولہ او دیبیا غزوہ خیبر اور الٹی میٹلی فتح مکہ یہ پوری لڑائی آٹھ دس سال پہ پھیلی ہوئی ہے یہ ہے وار لیکن اس میں جو یہ مدان جنگ جو سجے ہیں ان کو کہتے ہیں انگلیش میں بیٹلز بیٹل آف بدر بیٹل آف اہود بیٹل آف خندق لڑائی تو اب جاری رہے گی یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اب یہ لڑائی جاری رہے گی یہ نہیں ہے کہ بدر کے بعد ختم ہو جائے گی جب تک کہ فتح مکہ نہیں ہو جائے گی یہ لڑائی جاری رہے گی ہاں اس کے پھر وہ بیٹلز آئیں گے مختلف بیٹل فیلڈ آئیں گے فَإِنِنِ امْتَهُ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَنَبْ وَعْلِمِينَ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں مگر ظالموں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو دریائے رحمت کیا سمندر رحمت جوشوں پر ہے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی باز آ جائیں پھر بھی مار اور آپ دیکھ لیں فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے بھی جب سرندر کر دیا تو ابو سفیان جیسا کوئی اسلام کا دشمن نہیں تھا جس نے اسلام کو جتنا نقصان پوچھایا ابو جیل تو مارا گیا تھا پہلی جنگ میں اس کے بعد تو ابو سفیان نے لیڈ کیا لیکن آج الحمدللہ ان کا نام لیتے ہیں بے ساحتہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس وقت بھی حالانکہ صحابہ اکرام علیہ مردوان یہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ بندہ ایمان لیا ہے کیونکہ ظاہرہ دشمنی تھی اتنا اس نے نقصان پوچھایا تھا نبی صلی اللہ عنہ کو تکلیف لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت غالب آئی اس نے اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ صحابہ اکرام نے ان کو اعزی صحابی ایکسپٹ کر لیا انہی کے بیٹے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا دریاء رحمت ساتھ ساتھ سمندر رحمت جوش پہ ہے کہ ابھی بھی بعض آ جائیں تو میں معاف کرنے والا ہوں وَقَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اللہ تعالی نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لیے کہ میں ہر حال پر رحم کروں گا صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اسی پر ہی ختم کرتے ہیں آج کا درس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالی کے پاس ایک کتاب ہے اپنے پاس عرش پر جس پہ اس نے یہ عبارت لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غزب پر بھاری رہے گی اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غزب پر سبقت لے جانے والی ہے واللہ یہ برابر بھی ہوتی تب بھی لیے ہمارے لیے بہت بڑی ٹینشن تھی لیکن رحمت کا غزب پر برتری لے جانا یہ بہت بڑا انسان کے اوپر اللہ کا تمام مخلوقات کے اوپر احسان ہے اور اسی رحمت کا تقاضہ کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے امام کائنات شفی المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن شفاعت نصیب فرما اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ کا پروس نصیب فرما اور جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں کوئی حق بات ہے تو ہمارے دلوں میں راسخ فرما اور کوئی غلط بات میرے مو سے نکلی تو ہمارے دلوں سے اس کو محف کر دے محفظ سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو علیک وما علینا اللہ البلاغ الموت